بسم اللہ الرحمن الرحیم خرید و فروخت کرنے کا ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی دھوکہ نہ لگے آپ کسی چیز کو خریدنے جا رہے ہیں تولنے جا رہے ہیں لینے جا رہے ہیں تو آپ دھوکہ نہ کھائیں اسی لئے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جائیں کسی کے پاس کسی دکاندار کے پاس تو اپنی پسند کا اظہار نہ کریں اپنی پسند کیا ہے آپ کو یہ چیز پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ اسے مت بتائیں اور ایک پوائنٹ کی بات میں بتاؤں گا لیکن یاد رکھیں میں جو یہ باتیں بتا رہا ہوں ہر دکاندار کے بارے میں نہیں ہے ورنہ مجھے ہر دکاندار جو ہے گالیاں دینے لگے گا کہے گا یہ تو ہماری دکان ہی بند کرا دے گا یہ بات نہیں ہے ہر دکاندار کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں آج بھی ایسے تجارت کرنے والے اور ایسے دکاندار موجود ہیں جو بالکل شریعت کے مطابق جو ہے اپنی تجارت کر رہے ہیں حلال کمارے ہیں دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بہر کیف یہ ایک الگ موضوع ہے یہ ارز کر رہا تھا اپنی پسند کا اظہار کبھی مت کریں کیونکہ آج کا جو دور ہے اگر آپ اپنی پسند کا اظہار کر دیں گے اب جو دکاندار ہے اس کو پتا چل گیا کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے جب وہ سمجھ جاتا ہے اب وہ آپ کو قیمت بڑھا کر لگائے گا اگر پچاس روپے قیمت ہے آپ کو اسی روپے لگائے گا کیوں آپ لیں گے وہ جانتا ہے اس لیے کہ آپ کو وہ سامان پسند آ گیا ہے جب پسند آ گیا ہے تو آپ لیں گے ضرور اس لیے وہ آپ کو قیمت بڑھا کر لگائے گا اگر آپ صحیح قیمت میں لینا چاہیں گے پسند کا اظہار نہ کریں وہ کیسے کہ ہاں دیکھئے گا ایک بات اور ہے اگر آپ دکاندار کے پاس جائیں گے جناب حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہ اومل عالیہ نے یہ اپنی تجربات درس میں کلاس میں پڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے انہوں نے یہ رکھا ہے اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جب بھی آپ دکاندار کے پاس جائیں گے کسی چیز کو خریدنے کے لیے وہ کہے گا اگر پسند کر لو میں پھر قیمت لگا دوں گا تم جو ہے چوئیس کر لو پسند کر لو جب تم چوئیس کر لو گے تو میں قیمت لگا دوں گا کیا مطلب ہے قیمت لگا دوں گا جو پچاس ہے اس کو سو لگا دوں گا گھبراو مت اس لیے پسند کا اظہار مت کریے ہاں اگر آپ کو ایک سامن لینا ہے اس کے ساتھ دو تین quality کی چیزیں دیکھ لیجئے اس کو جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی ایسا جو ہے ہیلہ استعمال کریے اس سے کہیے کہ یہ چیز تو کوئی خاص نہیں ہے وہی چیز پسند آ رہی ہے آپ کو وہ چیز آپ کو پسند آ رہی ہے آپ اس کے باوجود اس سے یہ کہیے یہ چیز تو کوئی خاص نہیں لگ رہی ہے لیکن پھر بھی قیمت کیا ہے کہے گا پسند کر لو نا یہ تو پسند نہیں آ رہی ہے لیکن مطلب خاص نہیں ہے لیکن بس قیمت بتا دو میں تو قیمت کے اعتبار سے پسند کروں گا اسے بتائیے ساپ ساپ بتائیے میں تو قیمت کے اعتبار سے پسند کروں گا پہلے پسند نہیں کروں گا پہلے میں قیمت دیکھوں گا قیمت دیکھ کر پسند کروں گا اب وہ جو پچاس کی قیمت ہوگی وہ کم لگائے گا کہے کہ چالیس لگاتا ہوں کبھی لے لے گا ایسی چیز آ جاتی ہے سامنے اسی لیے تجارت وغیرہ کرنے میں دھوکہ نیکھائیں کسی چیز کو خریدنے میں تجربہ جو رکھنے والے ہیں ان سے رابطہ کریں اور اسی طرح جو ہے جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جائیں تو کم سے کم دو تین دوکان والوں سے معلوم کریں دو تین دوکان میں اگر معلوم کریں گے صحیح قیمت آپ کو جو ہے اس کا علم ہوگا ورنہ ایک جگہ سے لے لیں گے پتہ چلا کہ سو روپے ملیا ہے دوسری جگہ آپ کو وہی چیز ساٹھ روپے میں مل رہی ہے اب جو ہے آپ کو افسوس ہوگا چالیس روپے میرا نقصان ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو لوٹائے گئے بھی نہیں اسی لیے دو تین دوکان داروں سے کم سے کم معلوم کریں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کسی چیز کو خریدیں یہ جو ہے کچھ میں نے باتیں پیش کی ہیں ان باتوں کو دوسری حضرات تک بھی پہنچ جائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں